نواز شریف کی طبیعت ناساز ہے اور مریم نواز پریشان ہے کہتی ہیں کہ رات بھر انجائنا کی تکلیف رہی میاں صاحب کے ذاتی معالج کو ساتھ لے کر آئی تھی نواز شریف سے جیل میں ملاقات کے بعد مریم نواز کی میڈیا سے گفتگو نواز شریف کی طبیعت ناساز ہے مریم نواز پریشان ہے کہتی ہیں رات بھر انجائنا کی تکلیف رہی انہیں اور میاں صاحب کے ذاتی معالج کو ساتھ لے کر آئی تھی جبکہ نواز شریف سے جیل میں ملاقات کے بعد مریب نواز نے میڈیا سے گفتگو کی نواز شریف کی طبیعت ناساز ہے مریم نواز پریشان ہے اور پریشانی میں انہیں ٹویٹ بھی کیا ہے کہتی ہیں کہ رات بھر انجائنا کی تکلیف رہی ہے اور میاں صاحب کے ذاتی مالج کو ساتھ لے کر آئی تھی نواز شریف سے جیل میں ملاقات کے بعد مریم نواز نے میڈیا سے گفتگو بھی کی ہے اسی پر مزید بات کریں گے اپنے نمائندگان سے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے زیشان ملک اور بلال چوتری پہلے چلتے ہیں زیشان ملک کی جانب ان سے جانتے ہیں زیشان یہ بتائیں مریم نواز کی والد سے ملاقات کے بارے میں کیا اپ ڈیٹس ہیں میاں صاحب کی طبیعت خراب ہے وہ میں ڈاکٹر اردان جو ذاتی مالج میاں نواز شریف ان کو بھی ساتھ لے کر آئی تھی اور جو کارڈیولوجس کے ان کی جانے سے بھی ٹیسٹ کیے کہ مریم نواز خاصی پریشان دکھائی دی ان کا یہ کہنا تھا کہ رات بر ان کو انچائینا کی تکلیف ہوتی رہی لیکن اس طرح ان کا پوپر ٹریٹمنٹ نہیں کروایا جا رہا تو وہ کافی فکر مند دکھائی دی اور اس حوالے سے ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ڈاکٹرز نے ان کی دعائیوں میں بھی تدبیلی کی ہے اور ساتھ ساتھوں نے سیاسی طور پر بھی ان کا یہ کہنا تھا کہ بلاو البھٹو کا بھی شکریہ ادا کر دی ہیں لیکن وہ سویر کے حوالے سے خاصی پریشان تھی کہ ان کا کہنا تھا کہ بلڈ پریشر ابھی بیلنس نہیں ہو رہا دینی دباؤ کافی ہے اور اس جمعیرات جو ملاقات کا دن ہوتا ہے جمعیرات اس جمعیرات کو پھر کسی سے ملاقات نہیں کریں گے اہلے خانہ سے ملاقات کریں گے کسی بھی پارٹی رینما یا کارکنان کسی سے ملاقات نہیں ہو سکے گی صرف اہلے خانہ سے وہ ملاقات کریں گے اور اسی حوالے سے انہوں نے آج میڈیا سے دفتگو بھی کیا اور اپنی اظہار بھی کیا اپنی بات کا کہ انکر میڈیا کے توسط سے پیغام جائے کہ میاں صاحب کے لیے بہترین علاج کروایا جائے ان کے انجائنا کی تکلیف ہے روز وہ یہ شکایت کر رہے ہیں کہ میں نہیں ٹھیک ہوں لیکن میرا علاج نہیں کروایا جارہا جس کی ضرورت ہے ٹھیک ہے زیشان ہمارے ساتھ موجود رہے گا بلال چہدری بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں بلال نواز شریف کو چونکہ دل کا مسئلہ ہے طبیعت بھی کافی ناساز ہے تو ڈاکٹرز وہاں پر کیا کہتے ہیں کہ فوری ایسا کیا کرنا چاہیے کہ وہ بہتر اور ٹھیک رہے جس طرح ہمارے کے ہمارے نواز بتا رہی ہیں کہ ان کو انجائنا کی پین ہو رہی ہے یہ آپ سے ہی مسلسل کچھ دنوں سے ہو رہی ہے لیکن اس حوالے سے جو ان کا جو سیٹمنٹ بنتا ہے جو علاج ملتا ہے ان کی انجیوگرافی کا ایشو ہے لیکن جو انجیوگرافی کا ایشو ہے نہ تو شریف فیملی کروانا چاہ رہی ہے اور نہ ہی ابھی تک نواز شریف نے اس حوالے سے کسی کو گرینز تکنا دیا ہے جہاں بہت بات ہے ان کے علاج ملتے کے حوالے سے تو پنجاب گورنمنٹ کی جنوی سے پنجاب انسٹیٹوٹ آف کارڈیولوجی کے محسل جو ڈاکٹرز ہیں ان کی ڈیوٹی وہاں پر لگا دی گئی ہیں اسی جی ٹسمیشنز بھی وہاں پر مجود ہیں اور ڈاکٹرز بھی صبح و دوپہ شام جہاں مختلف اوقات میں ان کی جہاں وہ ان کا طبیعی معاینہ بھی کر رہے ہیں لیکن جو انجینا کی پین ہے کیونکہ 18 سال سے مہین محمد نوازشیف دل کے آردے مبتلا ہے تو دو دو ہر ان کی اپن ہارٹ سلسلی دو دو ہر ان کی انجیوپلاسی بھی ہو چکی ہے تو اس طرح کی جو پین ڈاکٹرز کہتے ہیں اثر رہتی ہے لیکن اس کا جو حل ہے وہ حل یہی ہے ان کی انجیوگرافی کی جائے انجیوگرافی کے بعد جو ان کی جو ایشو ہے اس کو ڈیزول کیا جائے جب تک کہ ان کی یہ جو بیسک ایشو ہے ان کی جو ایشو ہے ان کی جو ایشو ہے اور انجیوگرافی کا جب تک یہ مسئلہ حال نہیں ہوگا تو اسی طرح میاں محمد نوازشیف کو جو انجینا کی جو پین ہے وہ ہوتی رہے گی لیکن ایون اس میں یہ ہے کہ جو میڈیسن کا استعمال ہے وہ متواتر ہو رہا ہے جس کی وجہ سے میاں صاحب کی جو صحت ہے یہ کچھ ہاتھ تک جو بہتر لیکن جو انجینا کی جو پین ہے یہ جھٹکوں کی صورت میں ہوتی ہے اور شام کے ٹائم جب بھی انسائٹی ہی ہے سٹریس میاں صاحب لیتے تو اس وقت ہی یہ پین جو ہے وہ اس کے جو اثرات ہیں یہ نمائیہ ہوتے ہیں تو جو دل کے جو ڈاکٹرز ہیں جو سینر ڈاکٹرز ہیں ان کی جانے سے ہی کہا جاتا ہے کہ انسائٹی کو ڈپریشن کو کم کیا جائے اور سائیکلنگ جو ہے وہ کی جائے جس سے میاں محمد وارشیل کی جو صحت ہے وہ بہتر ہوگی سائیکلنگ کی جائے ایکسوسائز کی جائے جس کے بعد ہی وہ بہتر فیل کریں گے بہت شکریہ آپ کا بلال چاہدی اور زشان آپ دونوں ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے